اسلام علیکم راشد اپٹریٹ سے سید راشد آپ سے مخاطب ہوں امریکہ نے مصنب سشتی کے سرکیتیمت لگانے پر ایران کے خلاف نئی پابگیاں لگا دی امریکی میکمہ خرجہ اور میکمہ خضانہ نے جوہی کو اعلان کیا کہ امریکہ ایران میں قائم پندرہ خردار فرنیشن کی چائنگ سے شاتمی رسول مصنب سلمان رشتی کے سرکی قیمت کے طور پر تین کروڑ تیس لاکھ ٹارٹ کے انہام کاران کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف اقتصادی پابندیاں آیت کا رہا ہے جس کے نتیجے میں اگست میں مصنب پر حملہ ہوا تھا 1989 میں رشتی کے ناول دسٹینٹرک ورسز کی اشارت کے بعد اس وقت کے ایرانی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی نے منصنب کی موت کا فتوہ چاری کیا تھا جس کے انتیجے میں رشتی اور ان سے وبستہ افراد پر حملے ہوئے تھے رشتی کی کتاب کو مسلمانوں میں کئی حلقے آہانت مذہب کے طور پر دیکھتے ہیں ایران کی موجودہ سپریم لیڈر نے دو ہزار سترہ میں اس فتوے کی اثر نکتوسی کی اور اسے حالی میں اگست دو ہزار بائیس میں ایران میں حکومت کی کنٹرول والے میڈیا نے دوبارہ شائع کیا تھا ایک بیان میں امریکی محقمہ خارجہ نے کہا کہ پندرہ خردار فانڈیشن نے رشتی پر انہام کو برکار رکھا ہے اور دو ہزار پارہ میں مسلمانوں کی حلاقت پر انہام دو کروڑ ستر لاکھ ٹارر سے بڑھا کر تین کروڑ تیس لاکھ ٹارر کر دیا ان کا کہنا ہے کہ تنظیم نے اپنی سپیشکیش کی تشیر کی ہے جس میں دوہ کیا گیا ہے کہ جسے کسی نے بھی رشتی کو قطر کیا اسے فوری طور پر یک مشتری رقم ادا کی جائے گی بیان میں تشیر گدی اور فنانشن انٹیجنس کے ماؤن تیر اکسانہ برائیل اینڈرسن نے کہا کہ امریکہ ایرانی حکام کی جانب سے ادارے رائے مذہب شاہ کیدے کی ادادی اور ادادی صحابت کے عالمی حقوق کے خلاف ترپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے عظم سے پیچھے نہیں اٹھے گا ناظرین پند پچھتر سالہ رشتی پر بار آگست کو اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نیو یار کے جو راکوا کے علاقے میں ایک لکچر حال میں تقریر شروع کرنے والا تھا اس کے چہرے کردن اور جسم پر چھوڑے سے وار کیے گئے جس کے بعد اسے قریبی ہاسپیٹر لے جایا گیا جہاں اس کی سجری کی گئے ناظرین چاہت رہے کہ سرمان رشتی نیافتنی کتاب میں پغمبر اسلام خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چان میں گستاخی کی تھی جس کے بعد امت مسئلوں میں سخت قصہ اور اشتیال پہنچتا ہے